ہیماشل پردیش کے کرمچاریوں کو ڈی اے ملے گا یا نہیں ملے گا تو کب ملے گا اسے لے کر کئی دنوں سے چرچاؤں کا بجار گرم تھا اور پوری طرح سے سسپنس کی ستیتی بنی ہوئی تھی لیکن راجیہ کے مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو نے اس پر آج بڑا اعلان کرتے ہوئے سپست کہا کہ ہیماشل پردیش کے کرمچاریوں کو دو مہینے بعد ڈی اے دے دیا جائے گا اور کرمچاریوں کے لئے آج کا بڑا دن تھا کیونکہ بات کی جائے کہ اندریہ کرمچاریوں کی تو بارہ فیس دی ڈی اے کے اندریہ کرمچاریوں کو مل چکا ہے کئی پڑوسی راجیوں نے بھی مہنگائی بتہ اپنے پردیش کے کرمچاریوں کو دینے شروع کر دیا ہے ایسے میں ہیماشل پردیش کے کرمچاری بے حد نراس اور نراج نجر آ رہے تھے کیونکہ اس کے پیچھے سب سے بڑی بجا اگر سموچے دیش کی سمکشہ کی جائے تو دیش کے ادھکتر راجیوں میں جتنے بھی کرمچاری ہیں ان کے مقابلے ہیماشل پردیش کا کرمچاری پون تیا پوری طرح اپنی نوکری پر نروا رہا ہے راجیوں کے کرمچاری ہمیشہ ایک تاریخ کو ویتن ملنے کے بعد یہ جمع جوڑ کرتے ہیں کہ دودھ والے کے اتنے پیسے دینے ہیں سبجی بھاجی کے اتنے پیسے دینے ہیں فلان دکان بالے کو اتنے پیسے دینے ہیں یعنی سیدھے سپسٹ سبدوں میں ہیماشل پردیش کا کرمچاری سیدھے سیدھے طور پر اپنی سیلری پر سرکار سے ملنے والے بیتن پر نروا رہا ہے کیونکہ کئی راجیوں کی بات کریں تو کشمیر کے کرمچاری پریٹن پر انہیں زیادہ پریٹن سے پیس آتا ہے لے لدا کی بات کریں تو پریٹن سے اتنا پیس آ بہاں کے تمام لوگوں کو جس میں کرمچاری برگ بھی سامیل آتا ہے یا پھر پنجاب کے کرمچاریوں کی بات کریں تو وہاں سے مل جاتی ہے دوسرے کئی ایسے راجی ہیں جن کے پاس چاہے انڈسٹری کا ہوئے اپنا نجیب افسائے ہو لیکن ہیماشل پردیش ایک ماتر دیش کا راجی ہے جہاں کے پینشنر اور کرمچاری اپنے ویتن اور پینشن پر نروا رہے ہیں یہی بجا ہے کہ کینڈری کرمچاریوں کو ڈی اے کی تین قسطیں مل چکی ہیں بارہ فیس دی ڈی اے مل چکا ہے پردیش کے کرمچاری لگا تار اس بات کا انتجار کر رہے تھے کہ راجی کے مکہ منتری ڈی اے کی گھوشنا کرے اور اسی کے لیے آج ہیماشل پردیش کے سچی والے میں منچ سایا گیا بڑے سطر پر وہاں پر جتنے بھی راجی سچی والے کے کرمچاری ہیں پدہ دکاری بنے ہیں چناب جیت کر آئے ہیں انہوں نے سپت گرہن سمرو سچی والے میں حجد کیا تھا بہانہ تھا پردیش کے کرمچاریوں کی مانگو کو سرکار کے سمکس رکھنا مکہ منتری سکھوندر سنگھ سکھو کو اس کارے کرم کی دھکستہ کرنے کے لئے بلایا گیا چیپ سیکریٹری پر بہت سکسینہ موجود تھے مکہ منتری کے پردھان سچب سامانے پرشاسن بیباغ کے سچب کئی بیباغ ان کے پاس ہے بھرت کھیڑا تمام بہاں پر افسرسائی کی بات کی جائے موجود تھی اور اسی دوران جب کرمچاریوں نے اپنے بڑے سطر پر مدے رکھے دو مدے رکھے کہ ہیماشل پردیس میں فائب ڈیز بی کر دیا جائے اور ہیماشل پردیس کے کرمچاریوں کا لمبت بارہ فیز دی دے دیا جائے مکہ منتری نے دونوں مانگوں کو بڑی سہستہ کے سننے کے بعد اپنے سمبودن میں کہا سی ایم نے کہا کہ کرمچاریوں کی مانگ بالکل زائز ہے ہیماشل کے کرمچاریوں کو ہم ڈی اے دیں گے کیونکہ انہوں نے بھی مانا کہ لمبت میں سے کرمچاری ڈی اے کا انتجار کر رہے ہیں دوسری بڑی مانگ تھی فائب ڈیز بی کی اس پر سی ایم نے سیدھا کہا کہ اگامی دو سال تک کرمچاریوں کی جتنی بھی دینداریاں ہیں چاہے وہ ایریئر ہو یا پھر ان کے تمام سارے لمبت ڈی اے کی قسطیں ہوں ان ساری دینداریوں کو چکتا کر دیا جائے گا برس دو ہزار ستائیس تک پردیس کی عرض ویوستہ پٹری پر لوٹ آئے گی انہوں نے کہا کہ سرکار ابھی تک اکتالیس سو کروڑ کا لون لیا ہے پور بھاجپا سرکار پچھتر ہزار کروڑ لون چھوڑ گئی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اولڈ پینشن جو کی کرمچاریوں کے ہیت میں مجودہ سکھوندر سنگھ سکھو کی سرکار نے لاغو کی تھی اس اوپیس کو لاغو کرنے کے بعد کیندر نے سترہ سو اسی کروڑ کی گرانٹ روک دی یہاں پر لیمٹ لگا دی گئی کیندر سے ملنے بالے لون کو بان دیا گیا اور اس کی سیما چھاسر سو کروڑ پر سیمت کر دی گئی انہوں نے یہ بھی کہا لیکن باب جودس کے ہیماچل پردیس کے کرمچاریوں کا ڈی اے اگلے دو مہینے یعنی کی سیدھا سی ایم کا اشارہ تھا کہ پچیس جنوری دو ہزار چوبیس کو ہیماچل پردیس کے کرمچاریوں کا ڈی اے دے دیا جائے گا سی ایم نے آج راجے سچی والے سے اس کی گھوشنا کی دو مہینے کا وقت انہوں نے اس لیے لیا کیونکہ ہیماچل دبس پچیس جنوری کو جب منایا جائے گا تو راجے کے کرمچاریوں کے لیے ہر بار گھوشنا کی جاتی ہے اور سی ایم نے آج پہلی بار سپستہ کے روب میں ڈی اے دینے کا اعلان کیا کہ دو مہینے بعد پردیس کے کرمچاریوں کو ڈی اے دے دیں گے اور اس کے لیے پچیس جنوری کی تھی بھی تیہ کر لی گئی ہے حالانکہ سی ایم نے یہ گھوشنا پچیس جنوری کی نہیں کی لیکن دو مہینے کا وقت انہوں نے جرور کہا کہ دو مہینے میں ہیماچل پردیس کے کرمچاریوں کا ڈی اے جاری کر دیا جائے گا اور اگلے دو سالوں کے بھی تر تمام جتنی بھی دینداریاں راجے کے کرمچاریوں کی ہے چاہے وہ ڈی اے ہے ایریر ہے یا تمام ساری جتنی لائیویلٹیز جتنی دینداریاں کرمچاریوں کی بنتی ہے راجے سرکار اسے دے گی یا دوسری بڑی مانگ راجے کے کرمچاریوں نے رکھی کہ ہیماچل پردیس میں فائب ڈی ایز بھی کر دیا جائے اس کے پیچھے بڑے کارن بتائے جب سچی والے کرمچاری ایسوسیسن کی ادھیکس اپنی بات کو وہاں پر رکھ رہے تھے انہوں نے بڑی سہستہ کے ساتھ کہا کہ جس پرکار سے ایک دن سنیوار کے دن اگر سرکاری کاریلے بند رکھے جاتے ہیں تو یہاں پر بڑے سطر پر سرکار کا خرچہ بچے گا سرکاری بہانوں کی آواج آئی سرکار کے سنچالن کو لے کر کروڑوں روپے کی بچت ایک دن کے بھیتر ہوگی دوسرا کرمچاریوں کا بڑا پاکستہ کہ اگر فائب ڈی ایز بیک ہیماچل پردیس میں کر دیا جاتا تو بیک اینڈ پر جس پرکار سے ہیماچل پردیس کے پرمک ڈیسٹینیشن سملا منالی دھرمشالہ ڈالوزی چمبہ جتنے بھی راجیے میں ڈیسٹینیشن ٹروجم ڈیسٹینیشن ہیں ان تمام پرٹن سلوں پر پرٹن سیرگاہوں میں ہیماچل پردیس کے سیلانیوں کے آنے کی بجہ سے ٹریفک جام نہیں ہوگا کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ویکنڈ پر سنیوار کے دن خاص کر جب پردیس کی رازدھانی شملا میں پرٹکوں کا سلاب عمرتا ہے تو سکولوں میں بچوں کی آواج آئی بادی تو جاتی ہے کرمچاریوں کا سرکاری دفتروں میں پہنچنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے یہی بجا تھی کہ ان تمام بڑی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مکہ منتری کے سمکش یہ بات رکھی گئی کہ ہیماچل پردیس میں فائیب ڈیز بھی کر دیا جائے اب اس کے بعد تمام وہاں پر محضود سینکڑوں کرمچاریوں کو یہ دیکھنا تھا کہ مکہ منتری کا اس پر کیا ریاکشن آتا ہے سی ایم نے سیدھے طور پر کہا کہ ڈیمانڈ بہت اچھی ہے بلکل یہ اچھا سجھاب ہے انہوں نے کہا کہ ہیماچل پردیس میں فائیب ڈیز بھی کرنا ایک اچھی مانگ بھی ہے اور ایک اچھا سجھاب بھی ہے اور سی ایم نے کہا کہ اس کی گھوشنا منج کے مادیم سے نہیں ہو سکتی اس کے لیے باقاعدہ ڈسکشن ہوگی سرکار کے منتریوں سے افسرسائی سے اور اس معاملے پر گمبیرتہ سے ویچار کرنے کے بعد سرکار اس طرف پوری طرح سے دھیان دے گی کہ راجی میں فائیب ڈیز بھی کرنے سے کیا صحیح معینے میں سرکار کا کھرچہ بچے گا اور ہیماچل پردیس میں پریٹن کی گتیویدیوں کو وال ملے گا اور کیا فائیب ڈیز بھی کرنے سے رہات ملے گی کیونکہ عام طور پر جس پرکار سے بڑے ایکسپیریمنٹ یہ بھارے سرکار نے کیے چاہے سملا میں کیندری کرمچاریوں کا سنیوار کے دن چھٹی کا دن ہو یا چنڈیگڑ میں چھٹی ہو یا دلی میں چھٹی ہو تو عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جن بے وستاؤں کے تحت جن سرکاری ویباگوں کو فائیب ڈیز بھی کے دائرے میں لائے گیا وہاں انتی با ترقی ہوئی ہے کیونکہ اس کی پیچھے بڑی بجا ہے کہ کرمچاریوں کو جب پانچ دن کا ورکنگ ڈیز ملتے ہیں تو اس میں آرز بڑھا دیے جاتے ہیں صبح نو سے لے کر سام پائیب تھرٹی یا پھر چھ بجے تک کرمچاریوں کی چھ دن کے ورکنگ آرز ہوتے ہیں وہ پانچ دن میں پورے کر لیے جاتے ہیں اس کے چلتے لوگ بھی اپنی یہ پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان پانچ دنوں میں منڈے ٹو فرائیڈے کام کرنا ہے دوسری بڑی بجا اگر فائیب ڈیز بھی ہیماچل پردیش میں ہوتا ہے تو یہاں پر پریٹن کو سیدھا لاہ ملے گا کیونکہ ہیماچل پردیش میں جس طرح ٹریفک جام کو لے کر پردیش کو لے کر بہار باتے ہوتی ہیں چاہے مانالی ہو دھرمشالہ ہو یا خاص کا راج دھانی شملہ ہو ٹریفک جام کو لے کر جتنی شملہ کو لے کر باتے ہوتی ہیں کئی سیلانی ویکنڈ پر شملہ کا رکھ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہیماچل پردیش میں ویکنڈ پر جام لگتا ہے لہٰذا اگر فائیب ڈیز بھی ہوتا ہے تو پیٹکوں کا بڑی سنکھیا میں ہیماچل پردیش آنے کی سمبابنا بن سکتی ہے ایسری خبروں کا رکھ کریں تو جیو آئی ٹی آر سو سترہ کا ریزلٹ تین مہینے میں گوشت کرنا ہوگا نو نومبر دو آجار تیس کو سپریم کورٹ سے اس میں عدیش پاریت کیا گیا تھا یہ فیصلہ پوسٹ کورٹ سنکھیا آر سو سترہ کے پکس میں آیا تھا کیونکہ ایک ہزار آر سو سر سٹ سیٹیں پوسٹ کورٹ سنکھیا آر سو سترہ کی تھی لیکن ان میں سے پانچ سو پچاس سیٹوں کو شفٹ کرنے کی باہ چل رہی تھی معاملہ سپریم کورٹ تک گیا سپریم کورٹ نے اس پر بڑے عدیش پاریت کرتی ہوئے آر سو سترہ کو رہا دی پچھلے کل اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ میں بھی سنوائی تھی اس پر پردیش سرکار نے ریزلٹ کے لیے تین مہینے کا وقت مانگا ہے راجی سرکار نے اپنا ہائی کورٹ میں پکش رکھا کہ جیو آئی ٹی آر سو سترہ کا پینڈنگ ریزلٹ ہم تین مہینے میں گھوشید کر دیں گے اور یہ بھی کہا کہ آر سو سترہ کی جتنی پوسٹ نے پہلی ایڈوٹائز ہوئی تھی ان سبی کا ریزلٹ گھوشید کیا جائے گا کسی پوسٹ کو کم نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ چار سو سنتالیس پانچ سو چھپن تین سو سنتالیس پوسٹ کوٹ کی بھرتیوں کا ریزلٹ بھی جلد نکال دیا جائے گا بھرتیوں کے کئی ریزلٹ چار سال سے لٹکے ہوئے ہیں معاملہ لٹیگیشن میں کوٹ میں لمبیت ہے کئی سرکار کے پاس بھی چارہ دین ہے کچھ چینہ یو کو بھنگ کرنے کے چلتے بھرتیوں کے ریزلٹ لمبیت ہے لیکن پردیش کا یو آپ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جلد سے جلد ان کے لٹکے ریزلٹ کو گھوشت کر دیا جائے راجے کے سرکاری سکولوں کی بات کریں تو اب بردی کا لگ لگ رنگ ہوگا یعنی کہ سکولوں کی ایک جیسی اب آپ کو بردی نہیں دیکھے گی لاکھوں چاتروں کی بردی پر اب سرکار کی بجائے اب ابابکہ اور سکول منیجمنٹ فیصلہ لے گی اور اسے عدیس دیئے گئے کی سکول منیجمنٹ اب ابابکوں کو بلا کر ایس ایم سی اور جو سرکار ایک نئی کمیٹی کنسیچوٹ کر رہی ہے اکیڈمک کمیٹی کنسیچوٹ کر رہی ہے ان سے مشورہ کریں ان سے رائے لیں کی سکول میں کونسی بردی ہونی چاہیے کیونکہ ایک جیسا رنگ اب جروری نہیں ہوگا کہ آپ کو کھاکھی پینٹ سفید کمیج پین کر سکول آنا ہے راجے سرکار سرکاری سکولوں میں چھاتروں کی روچی بڑھانے کے لیے سکولوں کو تھوڑا سا کیے ہین بھاونا نہ آئے کی کونمنٹ سکول کی پرائیویٹ سکول کی یونی فرم زیادہ بہتر لگتی ہے ڈیسنگ لگتی ہے لیکن سرکاری سکولوں میں ایک جیسی بردی ہوتی ہے بچوں میں ایسی بھاونا نہ آئے وہ کسی بھی سے اپنے آپ کو کم نہ مانے اس لیے اب ہیماشل پردیس کے سرکاری سکولوں میں سلوار کرتا کے علابہ سکولی چھاترائیں سکٹ اور پینٹ میں بھی نجر آئیں گی اس کے علابہ انیہ ڈیزائن کے ڈریس بھی پہن سکے گی اور اسے لے کر بڑے سطر پر اب کوائید بھی چل رہی ہے پرائیویٹ سکولوں کی طرح بردی لگ لگ رنگ میں آپ کو تمام سرکاری سکولوں میں دیکھ سکتی ہے سرکاری سکولوں میں چھاتروں کی انرولمنٹ کو بڑھانے کے لیے بھی سرکار نے یہ بڑے سرپرا فیصلہ لیا ہے اسی بیچ اب ہیماشل پردیس میں سکولوں میں سیدھے چھ سال کی عمر ہونے کے بعد بچے کا سکول میں داخلہ ہو سکے گا یعنی کی یوکے جی الکے جی نرسری کی پڑھائی انیوارے نہیں ہوگی کیونکہ پہلے منڈیٹری کیا گیا تھا یوکے جی الکے جی نرسری میں تین سال لگانے کے بعد ہیماشل پردیس میں سکول میں داخلہ ملے گا لیکن اگلے سیکشن ستر کو لے کر نیم لاغو کر دیے گئے ہیں اس بار کیابنٹ میں بھی یہ معاملہ آیا تھا اور اسے منتری منڈل نے اپنی مہر لگا دی ہے اور اس فیصلے کے بعد یہ تے کیا گیا ہے کہ ہیماشل پردیس میں اب چھ سال کے بعد سکولوں میں سیدھا داخلہ ہو سکے گا ایڈمیشن ہو چکے گی تین سال کے داخلے پر ابھیباب کو کوئی چھوڑ دے دی گئی ہے یعنی کی نرسری UKG LKG میں ان کا سٹوڈنٹس کا بیٹھنا تین سال انیواریہ نہیں ہوگا ساستری بھرتی کی بات کی جائے تو ساستری کی بیچ بھرتی کو لے کر بھی بڑے ستر پر ریلیکش کر دیا گیا سترہ نبمبر کو کانسلنگ میں بھاگ لے چکے ابھیارتیوں کی دوسری بار اب کانسلنگ نہیں ہوگی یہ ادیش پاریت کر دیئے ہیں درسل ساستری کے پدوں پر سترہ و اٹھرہ نبمبر کو کانسلنگ کی گئی تھی لیکن سرکار نے سترہ نبمبر کو بھرتی پرکریہ پر روک لگا دی تھی کئی جلوں میں ابھیارتی کانسلنگ کے لیے پہنچ گئے تھے اب سرکار نے ان ابھیارتیوں کو فیلال رہت نہیں دی ہے ساستری کے 494 پد بھرے جانے ہیں ساستری بھرتی میں بیڈ کا ویرود ہو رہا ہے فیلال نیوموں میں اُلجی ہوئی بھرتی کے دوسرے پروسس کے لیے بھیارتیوں کو اب انتجار کرنا پڑے گا